الحمدللہ اللہ ذی رفع السماء بقدرته ودحل ارض بمشیتہ وخلق الخلائق بارادتہ وستوال العرش کما یلیق بجلالہ وعظیم سلطانہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ وصلہ بالحق بشیر و نذیر وداعیاں الی اللہ بی اذنه وصراج منیر اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابہ خبارک وسلم تسلیماں کثیراں کثیراں اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اللہ الرحمن الرحیم فقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عنتم رئیس عليكم المؤمنین رؤوف الرحیم فا ان تولو فقل حسبي اللہ لا الہ الا هو عليه توکلتو وہو رب العرش العظیم وقال تعالی ایوہا نبیو انہا ارسلناکا شاہداں ومبشراں ونذیرا وداعیاں الی اللہ بی اذنه سراجا منیرا وقال النبیو صلی اللہ تعالی علیہ و سلم وعہتو الی الاسود والا احمر فا الہ کل انس مجن فا اوٹیتو المثانی مکانت تورات فالمایدت مکان الانجیل فالحوامیم مکانت تور ففضلتو بالمفصلات وقاما قال صلی اللہ علیہ و سلم محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی حسی کو پہچان نہ ہے پہچان نہ ہے راکر بنو نہ بنو محمد بنو تاجر بنو نہ بنو محمد بنو ذمہ دار بنو نہ بنو محمد بنو سیاسی بنو نہ بنو محمد بنو ان سارے شعبوں کو زندہ کرنا ہے لیکن محمدی روحوں میں زندہ کرنا ہے محمدی سانچے میں زندہ کرنا ہے ان سے بڑا محسن لاؤ پھر ان کے طریقوں سے بغاوت کرو ان سے بڑا درد مند لاؤ پھر ان کے طریقوں کو چھوڑو ان سے بڑا اپنے لئے ہونے میرے تو باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ میں نے تمہیں ڈاکٹر بنانا تو تم مولوی کے عمر نہیں ہو میرے باپ کو میری ایک بات پسند نہیں آئی کوئی غلط بھی نہیں تھی میں نے کہا میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا میں علم پڑھنا چاہتا ہوں میرے باپ نے کہا یہ تم مولوی پڑھنا ہے میرے گھر چون نکل جا تیس نومبر انیس سو بہتر کو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ایک بات میری نا پسند آئی اور مجھے گھر سے نکال دیا کوئی میرا ناجائز مطالقہ نہیں تھا اور میرا نبی ہماری ساری ساری بدماشیاں دیکھ کر کیا مجھدن کہے گا یا رب امتی امت اسے کہنا چاہیے تھا دفع ہو جاؤ تفع ہو جاؤ تم نے زنا کے عردے چلائے تم نے شراب کھانے چلائے تم نے لڑکیوں کو نچایا تم نے انہیں ننگا کیا تم نے سیاست کے نام پر ظلم و ستم کیا تم نے نمازوں کو چھوڑا تم نے حوزوں کو چھوڑا تم نے میرے دین کا مزاق اڑایا یا اللہ میرا ان کا کوئی واسطہ نہیں میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں پر میں قربان جاؤں یا رسول اللہ جہنم آئے ہی جہنم آئے گی پہلے اللہ قبروں سے زندہ کرے گا قراتاً حفاتاً قرلن قبروں سے زندہ کرے گا ننگے بدن ننگے پاؤں ننگے سر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ ننگے کہائے بے پردگی ہائے شرمندگی کہائے شاہ ایسا خولناک منظر ہوگا کہ نظر اٹھنا سکے کسی کی طرف نظر اٹھنا سکے تتاتون افضاجا وفتحت السماء فكانت اغبابا وصیرت الجبال فكانت سرابا ان جہنم كانت مرصابا لطاغین مآبا لابثین فيها احقابا لا يذوقون فيها برداً ولا شرابا الا حمیماً وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وقدبوا بے آیاتنا کدھابا وکل شیئن احسیناہو کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا اہل جہنم کے لئے قرآن کی سب سے زیادہ حیبت ناغ آیت یہ ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا اشد آیت على اہل النار اس سے زیادہ اور وعید کسی آیت میں نہیں آئی کہ میرا رب خیرائے اس عذاب کو چکتے جاؤ یہ بڑھتا جائے گا پھر میرا رب آسمان کے فرشتے اتارے گا پھر میرا رب دوسرے آسمان کے فرشتے اتارے گا پھر تیسرے آسمان کے فرشتے اتارے گا پھر چوتھے آسمان کے فرشتے اتارے گا پھر پانچوں میں آسمان کے پھر چھٹے آسمان کے پھر ساتوں میں آسمان کے پھر اللہ کا عرش آئے گا آج چار نے اٹھایا ہوا ہے اس دن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ كَفَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِن ثَمَانِيَا اس دن آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا يَوْمَئِذِن تَعْرَضُونَ آج شب کے دکھاؤ آج بھاگ کے دکھاؤ آج لڑکے دکھاؤ جب وہ فرشتیں آئیں گے تو ان کی تسبیح ہوگی سبحان ذی الملک والمعقود سبحان ذی العزت والجبروت سبحان الحی اللذی لا یموت یہ عرش کے فرشتوں کی تسبیح ہوگی اور جب اللہ کا عرش آئے گا تو اس کی گڑگڑا ہٹ اور اس کی حیبت اور اس کی آواز اوپر سے جہاز گزرے تو آواز آتی عرش آئے گا عرش میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا میں دیکھوں گا موسیٰ کی طرف تو اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتھا مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا اللہ نے بے ہوشی نہیں کیا اس بے ہوشی کے بدلے جو دنیا میں ان کو کیا تھا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى سَعْكَا ہائے پھر میرا رب پھر میرا رب کہے گا جنت کو لیا جائے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيمِ پھر میرا رب کہے گا جہنم کو لیا جائے وَبُرَّذِ الْجَحِيمُ وَلِلْغَوِينَ پھر میرا رب کہے گا ترازو قائم کیا جائے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ترازو لاؤ تارِ جمیل کو تولنا ہے جعوید کو تولنا ہے سلمان کو تولنا ہے ترازو لاؤ پھر میرا رب پل بشائے گا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَكْمًا مَقْضِيَا ہوئے ہوئے پھر جہنم ایک چیخ مارے گی جہنم ایک چیخ مارے گی اس چیخ پر لَا يَبْقَ مَلَقٌ مُقَرَّقٌ وَلَا نَبِيٌ مُرْسَلٌ بڑے بڑے فرشتے بڑے بڑے انسان زمین پر گریں گے گھٹنوں کے بل گریں گے اور تمام تمام آدم کی نسل مرد عورت کی زبان پر ہوگا یارب نفسی نفسی یارب نفسی نفسی یارب نفسی نفسی یاللہ میری جان بچا مانے پوچھتا ہوں اببانے پوچھتا ہوں میری جان بچا خامن نہیں پوچھتی ہوں بٹے نہیں پوچھتی ہوں میں اور آپ تو بڑے عام لوگ ہیں آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا لے میں کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا لے موسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی حرون علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی اسماعیل یعقوب اسحاق یوسف کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی ادریس شعیہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی سورِ انبیاء دابود اور دابود اور سلمان باب بیٹا باب بیٹا داؤد کہیں گے نفسی نفسی سلمان کہیں گے نفسی نفسی اور ذکریہ یحییٰ باب بیٹا یحییٰ کہیں گے نفسی نفسی ذکریہ کہیں گے نفسی نفسی سلمان عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا میں آج مریم کبھی سفارشی نہیں ہوں بس تو میری جان بچا میری جان بچا اتنے میں ایک نوحہ گونجے گا ایک آواز ساری آوازوں پر چھا جائے گی سب حیران ہوں گے کہ یہ نفسی نفسی کی آواز نہیں یہ کوئی اور آواز ہے جب کان لگیں گے تو ایک آواز آ رہی ہوگی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی و یا رسول کون ہے یہ کون ہے یہ کون کہہ رہا ہے امتی امت یہ کون ہے یا رب امتی امتی تو سب یوں دیکھیں گے تو کیا ہے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھوئے ہیں اور جنی پھیلی ہوئی ہے کیا ظالم امت ہے اور کیا مظلوم نبی ہے کیا ظلم و ستم دھائے ہیں یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یہ آواز چھا جائے گی سارے لوگوں کے چیخ و فقاہ پر یہ آواز چھا جائے گی اور اللہ کے نبی کی بے کراریاں ماں باپ سے انبن ہو جائے تو آکھ ناماں پڑھو اخباروں میں روزانہ آکھ نامیں لکھے ہوتے ہیں میں نے فلاں اپنے بیٹے کو جائدات سے آکھ کر دیا سب سے حقدار تو میرا نبی تھا کہ ہمیں آکھ کر دیتا کہ دفعہ دور ہو جا تم نے میرے دین کا مزا پڑھایا تم نے میری اولاد کا خون پیا نہیں یا رب امتی امت یا رب امتی امت وہ ہم تو امت ہیں امت امت وہ کافروں کے لئے کیا مہربان تھے اہود کی جنگ میں شکست ہو چکی ہے چچا شہید ہو چکے ہیں ستر صحابہ کیا اصار قربان ہو چکے اور مجمع تتر بتر ہو چکا ہے چند لوگ آپ کو گھیرے میں لیو رہے ہیں ایک ابو بکر ہیں ایک عمر ہیں ایک علی ہیں ایک طلحہ ہیں ایک زبیر ہیں ایک عبادہ بن سامت ہیں ایک سحل بن حنیف ہیں ایک عباد بن بشر ہیں ایک ابو دجانہ ہیں ایک سعاد بن معاذ ہیں ان دس آدموں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور آپ پر حملے ہو رہے ہیں ایک سعاد بن بھی وقاف بھی ہیں گیارہ آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور پورا کفر آپ پر ٹوٹ رہا ہے کہ مار دو مار دو لیکن آئے 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 طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو جو تیر آتا تھا آگے ہاتھ کر دیتے ہیں جو تیر آتا آگے ہاتھ کر دیتے ہیں سوری زندگی کے لیے ہاتھ شل ہو گیا جب وہ اپنا زور لگا چکے اور نہیں کب اپا سکے کہ یہ گیارہ آدمی سیسا پلائی دیوار تھے تو ایک آدمی ہے عطبہ بن بھی وقاف اس نے دور سے پتھر مارا تلوارے نہیں پہنچ سکی نیزے نہیں پہنچ سکی تیروں کو انہیں چھیل لیا قطادہ بن نومان ایک بارویں آدمی قطادہ بن نومان ان کا تو سب سے سرے فیرست تھے کہ جب خلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تو قطادہ سامنے کھڑے ہو گئے اور یوں سینہ سفر ہو گئے اور تیروں کو جھیل ہیں ایک تیر آیا اور سیدھا آنکھ میں جا لگا انہیں یوں مڑ کر دیکھا لیکن نبی کی طرف تو آنکھ یوں بے رہی تھے تو آپ کے آنکھوں تو نکال آئے آپ نے یوں ان کے تیر کو کھینچا اور وہ گوشت یوں پر جمع ہو گیا تھا قیمہ اس کو اپنی ہتھے بھی پر رکھا پھر کہا اے میرے را قطادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں زائد ہوئی ہے آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں آج تمہاری ڈاکٹری فیل ہو جائے گی آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس کی یہ آنکھ دوسری سے بھی زیادہ خوبصورت کر دینا آپ نے وہ قیمہ اٹھایا اور اس کی آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ یوں پھیر کر جو انگلیوں کو اٹھایا تو وہ آنکھ دوسرے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تو عطبہ نے ایسے پتھر اٹھا کے مارا تو وہ روکتے روکتے بھی نہیں رکا اور ان کو چیرتا وجہ کر سیدھا اللہ کے نبی کے یہاں موں پہ لگا ہے تو آپ پیچھے ایسے گرے پیچھے ایک کھڑا تھا اس کا کنارہ گردن میں لگا تو یہاں زور سے جو ضرب لگی بے ہوش ہو گئے دان ٹوٹ گئے خون و خون صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے تو سب نے رونا شروع کر دی تھوڑا دیر بعد آپ کی آنکھ کھل گئی تو صحابہ نے عرض کہت یا رسول ان کے لئے بدعا کر دیں ان کے لئے بدعا کر دیں انہوں نے آپ کو اتنا دکھ پہنچایا ان کے لئے بدعا کر دیں وَا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَرَحْمَتُ لِلْعَالَمِينَ ہیں آپ نے فرمایا یوں ہاتھ اٹھے تھے صحابہ سمجھے بس سون بیڑا غرق ہو گیا لیکن میرے نبی نے فرما اللہ ہم مغفر لے قوم فَإِنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یا لَا میری قوم کو معاف کرتے انہیں میرا پتہ نہیں انہیں میرا پتہ نہیں ہے دنیا سے جانے کا وقت آیا بارہ ربیو الاول چھ سو تیتیسے عیسوی گیارہ ہجری سات جون دوپہر کے دس سے بارہ کے درمیان کا ٹائم ہے جبریل اندر آگئے اور آ کر کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے تو جبریل ملک الموت اندر آ کر کہنے کے السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ اور میں نے آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں پیش کیا آپ پہلی حسنی ہیں جن کو سلام کہہ رہا ہوں اور یا رسول اللہ آپ پہلی حسنی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اجازت لے کے اندر جانا بھی اجازت نہ جانا تمہارے روز لوگ مر رہے ہوتے ہیں کبھی پوچھا جاتا ہے اجازت لے کے اندر جانا اجازت ملے تو اندر جانا مرنہ واپس رہا جہاں موت بھی پوچھ کے داخل ہو کیا دروار ہے تم اس کی سنتوں کو روزانہ زبا کرتے ہو اس کے طریقوں کا ہر جگہ مزاق اڑاتے ہو پھر وہ کہنے لے گا یا رسول اللہ جب سے میرے ذمہ موت کا کام لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو واپس آجا آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکال لوگے کہا جی آپ کی بھی نکال لوگا میں تو غلام ہوں عمر تو اللہ کا تو آپ نے جبریل کو ایسا دیکھا کیا خیال ہے کیا خیال ہے چلا جاؤں یا رہ جاؤں چلا جاؤں یا رہ جاؤں تو جبریل بھولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے اوپر تیاریاں پوری ہیں ایسی موت مروح کہ اللہ ملاقات کے شوق ایسی موت نہ مروح کہ آسمان کے دروازی نہ کھلے ایسی موت نہ مروح کہ قبر میں چکی کی طرح پستے چلے جاؤ آٹے کی طرح پستے چلے جاؤ یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ایک کام کرو ایک کام کرو کہا واپس جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے کون سے امت جس نے زنا کے اڈے شلانے ہیں جس نے ڈاکٹری کے نام پر مریضوں کو زبا کر دینا ہے جس نے کلینک کے نام پر فیکٹریوں شلانے ہیں کون سے امت جن کی بیوٹیوں نے گھمور پانکے ناشنا ہے حکومت میں فرعون بننا ہے اور تجارت میں قارون بننا ہے اور وزارت میں حامان بننا ہے ظلم و ستم کی نئی داستانیں لکھنی ہیں وہ امت پوچھ کے آؤ ہاں ہاں اولاد کے لئے کچھ نہیں مانگا تقدیر کے حوالے کر دیا ملک الموت جبریل کے آنے سے پہلے ساری بیگمات کو بلوایا معلوم ہو گیا تھا جا رہا ہوں ساری بیویوں سے ملاقات کی رخصت فرماتے ہیں ام آئیشہ کے گود میں آپ ام آئیشہ سے چوکڑی مارکے بیٹھے تھے اور لیکن ابھی آپ پر یوں ایسے پڑھے ہوئی تھی اس طرح پڑھے ہوئی تھی آپ کے سینے پر یوں سر رکھا ہوتا تھا تھوڑا سانیم دراز تھے باقی ساری بیگمات کو روانہ فرما دیا پھر فاطمہ کو بلوایا ان سے ملاقات کی انہیں بتا دیا بیٹی میں جا رہا ہوں پھر ان کو رخصت کیا پھر علی کو بلوایا اور ان کا ساگر اپنی گود میں رکھا اور ان کے کمر پر سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے کچھ تہتے رہے آہستہ آہستہ الفاظ تھے اللہ جانے اور وہ جانے ان کو رخصت فرمایا پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلوایا حسن کو سیدھے ہاتھ میں لیا حسین کو الٹے ہاتھ میں لیا ایسے اور ان کے سر پر ہاتھ تھیرتے رہے اور رونا شروع کر دیا کہ آگے نظر آنے لگا ایک زباہ ہو رہا ہے ایک کو زہر دیا جا رہا ہے ان کے لیے دعا نہیں مانی دعا نہیں مانی کربلا کو رکوایا نہیں کربلا کو رکوایا نہیں خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا کتا ہے میری اولاد کا خون پی رہا ہے خبر دے دی جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور حضرت حسین کی نظر پڑی شمر پر اللہ اکبر صدق اللہ رسول سچ کہا اللہ اس کے رسول نے تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا کہا میں نے اپنے نانا سے سنا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے وہ یہ ہے شمر جو سامنے کھڑا ہے اس کو برس ہو گیا تھا برس فل بیری جس کو ہم کہتے ہیں کالا چٹا ہو گیا تھا کہا یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہمارا خون پینے والا تو ان کے لئے کچھ نہیں کہا بس آنسو بہا دیے خاموشی کے ساتھ لیکن جب تمہارا وقت آیا تو تمہارے بارے میں اللہ سے پوچھ ہو آیا کہ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے ہاں جبریل جواب لے کر آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا ہاں یہ بات میرا نبی نو اٹھا تھا تو مجھے میرے رب کی قہر کی قسم میں اور تم اس وقت بندر خنزیر ہوتے انسان نہ ہوتے انسان اس کو دعا دو اس کو پر درود پڑھو اس کی محبت میں آنسو بہاؤ جو تمہارے لئے جاتے ہوئے بھی تمہیں مان کر گیا کیا کروگے میرے بعد میری امت کے ساتھ کہہ میرے حبیب ساتھ ہوں گا ساتھ ہوں گا اور دو باتوں کی نصیحت فرمائی یہی دو باتیں آج کے مجلس سے لے لو کہا اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا پڑھنے والے پڑھنے والیاں لکھنے والے لکھنے والیاں تاجرد سیاسدان ذمیدار اقاشتکار امیر غریب نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا تیز سال کی محنت کا نچوڑ دے کے جا رہے ہیں وما ملکت ایمانکم ما تحتوں پہ ظلم نہ کرنا ما تحتوں پہ ظلم نہ کرنا غریبوں پہ ظلم نہ کرنا امت کے غریبوں پر مستینوں پر میری امت کے غلاموں پر رحم کھانا زیادتی نہ کرنا اللہ عزت دے اقتدار دے ملک دے مال دے بجہد دے تو لوگوں کو غلام نہ بنا لینا حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ کامت کے دن تو رشت بہت ہو گا کہاں ڈھونیں گے آپ کہ ابغونی فی ضعفائکم مجھے میری امت کے غریبوں میں ڈھونڈنا میں وہاں کھڑا ہوں گا وزیروں کے ساتھ نہیں بادشاہوں کے ساتھ نہیں تاجروں کے ساتھ نہیں زمیداروں کے ساتھ نہیں فالداروں کے ساتھ نہیں میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں ایک نماز نہ چھوڑنا ایک نماز نہ چھوڑنا ایک لوگوں سے حسن سلوک رکھنا سارے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں ایک حقوق اللہ ہے ایک حقوق العباد ہے حقوق اللہ میں نماز سب سے آگے ہے حقوق علی وعد میں غریب طبقہ سب سے آگے ہے تو میرے نبی نے تیس برس کی زندگی کو تیس پاروں کو دس لاکھ حدیثوں کو دو جملوں میں جمع کر دیا کہہ میری امت ایک نماز نہ شوڑنا ایک لوگوں سے حسن سلوک رکھنا صرف غریب مراد نہیں ہے سب سے ہے لیکن غریب چونکہ زیادہ پستا ہے زیادہ سسکتا ہے تو اس کی خود اس لیے فقر اختیار کیا اپنا فقر اس لیے اختیار کیا کہ امت کے فقیروں کو تسلی ہو امت کے غریبوں کو تسلی ہو میں دنیا پھر رہا ہوں میں نے کوئی غریب ایسا نہیں دیکھا جس کے گھر میں دو مہینے چولا نہ جلتا ہو کوئی فقیر ایسا نہیں دیکھا کوئی فقیر نہیں ایسی نہیں دیکھی جس کے گھر میں دو مہینے چولا نہ جلتا ہو غریب سے غریب بھی دن میں ایک دفعہ تو چولا جلا لیتا ہے دوسرے تیسر دن چولا جلا لیتا ہے ہاں ہاں یہ تمہارے نبی کا گھر ہے دو مہینے گزر جاتے تھے چولہ نہیں جلتا تھا چولہ نہیں جلتا تھا ایک رات حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چار پائی پر لیٹے ہوئے کبھی ایسے کروڑا بدلیں پھر کبھی ایسے کروڑا بدلیں تھوڑے دیر کے بعد یوں ہو جائیں تھوڑے دیر کے بعد یوں ہو جائیں پھر اچانک آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چار پائی کی جو لکڑی ہوتی جو اس پر بان بونو آتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو ٹیک کریوں نیچے چلے گئے نیچے چھوک گئے تو حضرت عاشہ اٹھ کے بیٹھے یا رسول اللہ کیوں کیوں تو آپ سیدھے کاش پھوک بڑی لکھ پھوک بڑی لکھ واہ یا رسول اللہ سارے آنک آنک کچھ بنی جنت کی چندی جس کے ہاتھ میں ہو اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ نہرائے مقام محمود جس کا انتظار میں ہو شفاعت قبرہ جس کو نصیب ہو ختم نبوت کا جس کے سر پہ تاج ہو وجہ کائنات جو ہستی ہو آئی شاہ پھوک بڑی لکھیں پھوک بڑی لکھیں ہاں ہاں امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے کوئی روٹی پہ بکنا جانا ہے مالدار روٹی پہ عجب بات ہے مالدار روٹی پہ زیادہ بکتے ہیں غریب کم بکتے ہیں مالداری بکتے چلے آئے بکرے بکریوں کی طرح اپنے بھاؤ لگواتے آئے تو حل تائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے فارم نے کہا عائشہ میں اسی بھوک میں اللہ سے ملنا چاہتا اسی بھوک میں جس رات کی صبح میرے نبی دنیا سے گئے سات جون کی رات پیر کی رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا جس سے چراغ جلایا جاتا ساری دنیا کے قلوب کو روشن کرنے والی ہستی جو خود سراپا نور ہوں ان کے گھر میں آخری رات ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلتا حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ پڑوسن انساری عورت کے پاس گئیں پہن تھوڑا سا تیل دے دو گھر میں تیل کوئی نہیں میری سوا گھنٹے کی بات سے اتنے بڑے زنگ کہاں سے اتریں گے یہاں منو مٹی تلیب فہزیب ہے دفن میں کہاں سے کھوٹ کے نکالوں میری تو قدال بھی ٹوٹی ہوئی ہے میں خود شکستہ ہار ہوں نہ میرے پاس وہ نوہیں ہیں نہ وہ نغمیں ہیں نہ وہ صدا ہے جس سے میں دلوں کو کہ در کھٹ کھٹا سکوں اور دلوں تک آواز کو پہنچا سکوں ہاں میں بچے کی طرح بے بسی پر رو سکتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں سوائے چند کلمات کے اپنی زندگیوں کو بدلو اپنے حبیب کے طریقوں میں ڈھلو تب جا کر نجات ملے گی حکمرانوں کو گالیاں دینا چھوڑ دو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں فیصلے اللہ کرتا ہے اور اللہ فیصلے خیر کے عصو کرتا ہے جب محمد مصطفیٰ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے ہکمرانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے کل اللہم مالک الملک وہ ہے بادشاہ ید سطر رزق لمن یشعو و یقدر و تو عز من تشعو و تو ذل من تشعو بیدکل خیر و انک علا کل شئن قدیر ہاں اللہ کو منالو اللہ کو منالو کہ اللہ تو فیصلہ کر دے جب فیصلہ کرے گا تو پھر ایڈمی طاقتیں روک لیں گے پھر کرپ سیاستدان روک لیں گے ابھی اللہ نے فیصلے نہیں کیا وہ فیصلہ کب کرے گا جب ہمارے اندر محمدی روک دیکھے گا جب محمد مصطفیٰ کی غلامی دیکھے گا جب جوانوں میں مردوں میں عورتوں میں لڑکوں میں لڑکیوں میں جب وہ اپنے نبی کا روک دیکھے گا تب اس کی محبت متوجہ ہوگی تو میرے عزیزو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور تعلق بنو اللہ کے حبیب کے ساتھ اور تبلیغ میں وقت لگاؤ تبلیغ میں وقت لگاؤ میں ناسحانہ ہمدردانہ کہہ رہا ہوں اس وقت تربیت کے لیے اس سے بہتر اور کوئی محنت وجود میں نہیں ہے کہ عملی زندگی پر ڈالنے کے لیے تبلیغ سے بہتر اس وقت اور کوئی عملی شکل نظر نہیں آتی پوری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لیا ہے اور افریقہ امریکہ یورپ ایشیا آسٹریلیا سہرائی اور شہری اور دہاتی اور پڑھ لی تھے ان پڑھ مرد عورت کی زندگیوں کے بدلنے میں جو اللہ کا نظام چل رہا ہے تبلیغ کے ذریعے سے اور کہنے ہی چل رہا ہے میں آپ سب سے بزارش کروں گا تبلیغ میں وقت لگاؤ چوبیس گھنٹے کی زندگی میں نماز کے پابند ہو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں زبان کو تالہ لگا کے رکھو گالی غیبت درائی اور نفرت کے بول زہریلے بول اور ایک دوسرے خلاف باتیں اس سے اپنی زبان کو تالہ لگا لو میں تمہیں اللہ کے نبی کے حدیث سناتا ہوں میرے نبی نے کہا معاذ معاذ کہا جی جی کہ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا تو مجھے دیکھو سارے آپ نے ایسے کیا دیکھ رہے باب آپ نے یہ نہیں کہا زبان کی حفاظت کرو ایسے سمجھائے جیسے بچوں کو سمجھائے جاتا ہے معاذ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ملنے والا ہے قیامت کے دن معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا تو میں نے کہا یہ زبان پہ قابو رکھو زبان پہ قابو رکھو زبان پہ قابو رکھو سہ جاؤ لوگوں کے زہریلے تیر نشتر وار آہ نہ کر لگوں کسی اشتہ دل لگی نہیں آگے قدم بڑھائے جاؤ یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جاؤ پی جاؤ جو لذت اس میں ہے اللہ کی قسم وہ اگلنے میں نہیں ہے جو نگلنے میں ہے وہ اگلنے میں نہیں ہے پی جاؤ اللہ تمہارا سافی ہو جائے گا معاز کہنے گے یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں او معاز سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی زبان ہوگی زبان ہوگی تو اب نے ان زبانوں کو لگام دو ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت بنا لو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مسلحے پر ہوتا اور صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں ماں کی خاطب نماز توڑ دیتا اور میں کہتا اللہ بے کمہ جان میں نماز باز میں پڑھوں گا پہلے آپ کی سنو تھا ماں کو زلیل نہ کرو قیامت آ جائے گی میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمائے یہ تو میرے اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی ہی بتا دیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو آج اور خاص طور پر جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گی تو ضرور چھوٹ پڑے گی قیامت کا دماغہ ہو کے رہے گا جب بیٹیاں بھی ماں کے ساتھ بدتمیزی شروع کرنے کی میں نے ایک عورت کو دیکھا اس کی بیٹی اسے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر ماں کو بیٹی کہہ رہی تھی بکواس نہ کر اور اس کی ماں کے خاموش آنسوں ایسے جا رہے تھے ایسے جا رہے تھے ملرد مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی دین کو صرف نماز میں بند نہ کرو صرف مسجد میں بند نہ کرو دین چوبیس گھنٹے کی زندگی کا نام ہے سیاستدان ہو تو اللہ سے ڈر کے کرسی پر بیٹھو پروفیسر ہو ڈاکٹر ہو پرنسپل ہو تو اللہ سے ڈر کے بیٹھو تمہارے ساتھ لوگوں کا حقوق وابستہ ہیں تاجر ہو تو ترازو کو دھیان سے تولو کہیں تمہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں علامہ قردب نے لکھا ہے ایک آدمی صبح دکان پر آیا اور اپنا ترازو پکڑ کے توڑنے لگ ہاں تھوڑے تو برابر کے دکاندار نے پوچھا کیا کر رہے ہو ترازو کیوں توڑ رہے ہو کہا ہی تمہیں کیا بتاؤں میرا پڑوسی مر رہا تھا ہم سب اس کے چار پائی پر کھڑے کہہ رہے تھے کلمہ پڑو وہ کہتا نہیں پڑا جاتا پیسے بولتا ہے کلمہ نہیں پڑا جاتا کیوں نہیں پڑا جاتا کمیری دکان کے ترازو کا کانٹا میرے گلے میں چھپ چھپ چکا ہے مجھ سے کلمہ نہیں پڑنے دے رہا وہ کانٹا جس کو یوں یوں کر کے چار پیسے بچاتا رہا آج اس کانٹے نے کلمہ چھین لیا تم عرب دو عرب کھرب دو کھرب دس کھرب چھوڑو سات برے آزم بھی حضم کر گئے بددیانتی کے ساتھ اور مرتبے کلمہ اٹک گیا تو کیا کرو گے کیا سودھا کیا ٹھوکے ہرس و حوص کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سربارا کیا گی ہوں شاول موٹ مٹر کیا آج دعا اور انگارا سب تھا تھوڑا رہ جائے گا جب لاز چلے گا بنجارا اٹھتے جنازے دیکھو رونے والیوں کے نوحے سنو موسیقی کی سرطان نہ سنو ڈیفینس کے گھر نہ دیکھو مینی شریف کی شکستہ قبریں دیکھو جو پکار پکار کے کہہ رہی ہیں میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا تو تبلیغ میں جاؤ اس سے ایمان بنے گا یہ چلتا پانی ہے چلتا پانی اس امت کا ظلم عظیم ہے اپنوں کو بھی شوڑ دیا غیروں کو بھی شوڑ دیا رات ایک جرمن نوجوان میرے پاس آئے میں اس کو دعوت دیتا رہا دعوت دیتا رہا وہ سنتا رہا بڑا متاثر ہوا کہ نے کہا میں سوچوں گا تو پھر میں کمرے میں جا کے بہت غمگین ہوا کہ یا اللہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ چھے عرب انسانوں کو ایسے چھوڑ دیا کہ ان کا کوئی رکھوان ہے دیندار لوگ اپنی نماز پر مطمئن چھے عرب انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ایک عرب مسلمان جو انسلام کو بھلا گٹھے ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ کس کے ذمہ تھا جعوید اکرم صاحب کہے میں تو پرنسپل ہوں سلمان کہے میں تو وزیر ہوں مجھے تو فرصت کوئی نہیں تو کس کو بلاؤں کس کے پاؤں پکڑوں کے جا کر جاؤ شراب کھانوں میں جاؤ رکھس گھانوں میں جاؤ ان کے پاؤں پکڑ کر ان کو اللہ کی طرف بلاؤ کیا پتہ اس میں کیسے کیسے ہیرے ہوں بشرے ہافی بڑے شرابی تھے اللہ نے کیا بنا دیا تو وقت دو چھٹیوں کا وقت دو ہاں تعلیم کے وقت میں پڑھائی کرو کبھی غلطی ہو جائے توبہ کرو فوراں توبہ کرو گناہ ہو جائے فوراں توبہ کرو دانے نہ سنو قرآن سنو اپنے حسنوں کی فضاء کو مسجدوں سے آباد کر تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑتے ہو بیش میں حد فاصل رکھو ہم آزاد نہیں ہیں ہم مغرب ہماری منزل نہیں نہ ہماری تحذیب ہے مغرب میں تو صورت ڈوب جاتا ہے تم مغرب کے پیچھے جا کے کیا طلوع ہونا چاہتے ہو مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے مشرق ابرنے کی جگہ ہے ہمارے ہاں لڑکے لڑکیاں کے کٹھے پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہماری بدقسمت یہ کہ ہمیں نکموں سے پالا پڑا نہ اہلوں سے پالا پڑا جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بے وکوفوں کو حکمران بنا دیتا ہے اور بخیلوں کو پیسہ دے دیتا ہے اور بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تُو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہوں اور حکومت بے وکوف لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں کہ یا اللہ جب تُو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں وقت پر کرتا ہوں حکومت سمجھ داروں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں تو اللہ کی دربار میں توبہ کرو کرتے ہو توبہ توبہ کیلئیت کرتے ہو کہو سارے یا اللہ میری توب پھر کہو یا اللہ میری توب پھر کہو یا اللہ میری توب اگر یہ توبہ سچی اور پکی ہے تو مبارک ہو آپ کے سارے بنا معاف اور آپ سارا مجموعہ اوپر نیچے جتنے بھی ہو دوسرے حالوں میں لڑکے لڑکیاں مرد عورت جتنے بھی ہو سب اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا سب معاف ہو گئے اللہ کیا قربان جائے اللہ اور یہ تو ہماری تو زندگی تھوڑی سی ہے میرا رب کہتا ہے میرا بلدہ تو اتنے گناہ کر اتنے گناہ کر کہ زمین پر رکھنا شروع کر اور تیہ لگاتے 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 وہ آسمان کی چھت کو جا کے لگاتے لگا دے اتنے گناہ کر اتنے گناہ کرنے کے لیے تو کروڑوں سال کی عمر بھی تھوڑی ہے لیکن میرا رب کہتا ہے یہی چالیس پچاس سال میں اتنے کر لے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ معاف کر دو میں سارے ہی معاف کر دوں سارے ہی معاف کر دوں اللہ کے نبین ایک عجب واقع سنائے بنو اسرائیل کا بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا روزانہ نئی لڑکی اس کے پہلوں میں سوچی شراب کا دور چلتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار آج کا دس لاکھ روپے بنتا ہے ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو دس لاکھ میں لے کر آیا جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے پوچھا ترمزی کی روایت ہے کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو میں زبردستی تو نہیں لیا وہ کہنے لے کہ کفل میں عزتدار ہوں مجھے بھوک نہیں یہاں پہنچا ہے جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نلام ہو جاتی جب مالدار لوگ اپنے محل بناتے ہیں اپنی گاڑیوں کے موڈل بناتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نلام ہو جاتی انہوں نے کہا کفل میں عزتدار ہوں میں پیشہ بار نہیں مجھے غربت نہیں یہاں تک پہنچا ہے تو کفل رونے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جاتا اور میں بڑا کمینہ انسان میں توبہ کرتا میرے لئے دعا کر دے اللہ مجھے معاف کرتا ساری زندگی کفل کے انہیں کاموں میں گزری وہ بچی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا حسنی خبر کے آخری وقت آ چکا ہے آخری وقت آ چکا ہے کفل مر گیا یہ کل مردہ اپنے کمرے میں گھر میں ملتا تو اس کو نہلانے کوئی نہ تھا اس کو کندھا دینے کوئی نہ تھا اس کو قبر میں اتارنے کوئی نہ تھا وہ اتنا رسوہ انسان تھا واہ واہ میرے رب میرے رب نے کیا کر دیا کیا کر دیا غیب سے پردہ ہٹا دیا صبح ہوئی تو لوگوں نے پکھا کفل کے گھر کے دروازے پر بڑا سارا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا کیا مطلب جاؤ جاؤ کندھا دو وصل دو کندھا دو قبر میں اتارو کہ میں معاف کر چکا میں معاف کر چکا ان اللہ قد غفر لکفل میں نے کفل کو معاف کر دی توبہ بہت بڑا آسرہ ہے بہت بڑا آسرہ ہے جب کبھی خطا ہو توبہ کیا کرو ایسے نہ کہا کرو کیا فائدہ توبہ کا ادھر کر کے ادھر توڑ دیں ٹوٹنے دو پھر کرو پھر کرو پھر کرو پھر کرو ایک دن آئے گا اللہ تمہیں پختہ کر ہاں صحبت میں جاؤ محول میں جاؤ آدمی صحبت سے بلتا ہے صرف پڑھنے سے نہیں بدلتا زندگی گزر گئے کتاب میں پڑھتے ہوگے پڑھنے سے ہی آدمی بدلتا ہے صحبت سے بدلتا ہے تبلیغ ایک صحبت ایک محول ہے چلا چلو گے تو آپ کی زندگی مقلط اللہ بدلتا چلا جائے گا نیت کرتے ہیں سالے لگ اللہ ہمیں توفیق کر بسی دروش ری پڑھ اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ تسلی علی محمد کما انت اہلہ وقلبنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المقرہ اے ہمارے راب ہم تیرے بنگار بندے ہیں نہ تجھ سے محبت نہ تیرے محبوب سے محبت تو بلاتا رہا ہم نے مر کے نہ دیکھا تو سمجھاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا تیرے حبیب کے نہ ہمیں آنسو یاد رہے نہ نوحے یاد رہے نہ ان کا طائف میں خون یاد رہا نہ اہد کے ٹوٹے ہمیں دانت یاد رہے ہم اپنے نفسوں کی غلامی میں رسوہ ہو کر زلیل ہو کر اور بہت بڑا مجمع لے کر تیری منت کرنے آئے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جاؤ اور ہمیں معاف کر دے آج اعلان کر دے ہماری معافی کا ہمارا سارا ملک برباد ہو چکا ہے سباہ ہو چکا ہے حکمران ناکام ہو چکے ہیں فوجیں ناکام ہو چکی ہیں پولیس ناکام ہو چکی ہے ہم بھرد بکریوں کا ریوڑ بن چکے ہیں کبھی فروخت ہوتے ہیں کبھی زبا کیے جاتے ہیں کبھی نوٹ لیے جاتے ہیں کبھی پٹھ جاتے ہیں اے کریم آقا ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تیرا نمی بیٹھ کر رونے لکے اے میرے مولا میرے دیس میں تو کچھوں کی گردیں نکٹ رہی ہیں معصوم زباہ ہو رہے ہیں مسجدوں میں یا اللہ بوٹیاں بکھر جاتی ہیں بازار میں رڈی لگانے والے میرے مولا اپنی رڈی سمیت پرزے پرزے ہو کر فضاء میں بکھر جاتے ہیں غریب بچے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب باب آٹا لے کر آئے گا روٹی پر اس کی لاش بھی نہیں آتی ایک روٹی بھی ہاتھ میں نہیں آتی اے کریم آقا ہم کیسے درینوں کے حوالے ہوئے ہیں ہم سے یقیناً قصور ہوئے ہیں تو تو بڑے انصاف والا ہے تو بڑے عدل والا ہے اور یا اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں چاہتے ہم تجھ سے رحم چاہتے ہیں تو نے عدل کیا تو ہم تو اس سے بھی زیادہ سزا کے حق دار ہیں اگر تیرا عدل متوجہ ہوا تو اس سے بھی کڑی سزاؤں کے ہم حق دار ہیں ہم تجھ سے تیرا عدل میں مانگ تیرے جحمت مانگتے ہیں تیرے نبی کے آنسوں کے تجھ سے تیری جحمت مانگتے ہیں ہم پر کرم فرما دے ہمیں معاف فرما دے آج اعلان کرتے میرے مولا کر دے یا اللہ ہماری معافی کا کر دے پورے ملک کی معافی کا اعلان کر دے یہ تروہی بربادی ہے ہماری روک لے روک لے یا اللہ آج پر عشق دروازے کھوڑ دے آج اپنے پرشتوں میں اعلان کر دے کہ میں نے اس ملک کی امت کو معاف کر دیا ہے ہمارا بنجا یا اللہ ہمارا بنجا یا اللہ سارے بادل کے تانے کھا گیا تمہارا رب کدر ہے اے رب تو آجا اے رب تو آجا اپنی بدل کو اتار دیں اپنے پرشتوں کو اتار دیں تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا باستہ ان کی آنوں کا باستہ میرے مولا ہمارے حال پر کرم فرما دے ہم ڈٹا ہوا کافلے ہیں بھٹ بھٹ کے گئے مسافر ہیں اے میرے مولا مظلوموں کا ایک مجمع ہے جن پر ظالم مسلط ہیں فرون مسلط ہیں یا اللہ تو تو ہر دور کے فرونوں کو پکڑتا تھا تو ہمارے فرونوں کو کم پکڑے گا یا اللہ تو تو ہر دور کے شہدانوں کو پکڑے گا تو ہمارے شہدانوں کو کم پکڑے گا یا اللہ تو نے گھر تھو ہامانوں کو پکڑا تو ہمارے ہامان کم پکڑے گا ہمیں ماف کر دیں ہمیں ماف کر دیں ہم دوسرے پاوی ماتتے ہیں آپ پڑے گلدے مسلمان ہیں تیرے نبی کے بھی باغی ہیں تیرے بھی باغی ہیں پر یا اللہ تیری توحید کے قائل ہیں تیری ذات میں کبھی شریک نہیں تھا گیا تیرے حبیب کی رسالت کے قائل ہیں ان کے بعد کسی کو نبی نہیں مانا اے کریم مولا عمل کچھ نہیں ہے ایمان ضرور ہے عمل سے خالی ہیں ایمان ضرور ہے اے کریم موقع اے کریم مولا اے مہربان اللہ ہمارے حال پہ کرن فرما دے ہمارے حال پہ فضل فرما دے ہماری اجتماعی حالت بھی برباد ہے انفرادی بھی برباد ہے اے کریم اقا اپنا فضل فرما اپنا رہم فرما ہمارے حال پہ کرن فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفیل آخرت حسنة وقینا عذاب النار وصل اللہ تعالیٰ نبی کریم